یہ گھر کے اندر کا محول آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کے اندر ابھی تاک پانی ہے اور گھر بھی یہ ٹوٹ چکے ہیں اکیلے کہیں پہ دروازے کھڑے ہیں کہیں پہ دروازوں کے چکاٹھیں کھڑی ہیں یہ ہمارے جلیل بھائی کھڑے جلیل بھائی کچھ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بتائیے گا یہ اس وقت ہم جو ہے اس میرے خان میں یہ سے جوک ماچی کے علاقے کا بھی ہم نے بجھٹ کی ہے آپ یہ آبادی دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول پہ یہاں پہ تباہی ہو چکی ہے یہ گیت بتا رہا ہے کہ ایک شہانہ گھر تھا اور اس گھر کے جو باسی تھے وہ ہماری طرح بڑی شاندار اور باکمال زندگی جی رہے تھے لیکن پانی کا ایک سلابی ریلہ آیا اور ان کے گھروں کو بہا کے لے کے چلا گیا آج یہ اپنی زندگی میں ان کے جانور مر گئے اور ان کی گھر کا سارا سسٹم ختم ہو گیا یہ یہاں کے ہمارے جو ہے مقامی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایمپل کیا ہوا ہے اور یہ ٹیچر ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمیں یہ سارا وزٹ کروا رہے ہیں تو اس علاقے کے اندر تقریباً کوئی جوک ماچی جو ہے اس کے اندر تین سو گھر تھے جو اسی طرح جس طرح یہ گھروں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف میں چاہتا ہوں کہ شباز صاحب آپ دوسری طرف بھی کیمرہ گمائیں تاکہ ہر طرف نظر آئے یہ گھر سارے صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں یہاں لوگوں کی زند اور سولہ دن ہو چکے ہیں سلاب کو اور سولہ دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و گرم سے یہ ہماری پہلی ٹیوز ہے جو ان کے مطابق ان تک پہنچی ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا لاہور سے آنے کے بعد کہ ہم ایک ایسے علاقے کا روک کریں جہاں پہ بلکل انگاری سنگرمیاں نہیں ہو رہی اور جہاں جانا بہت مشکل ہے اور بڑی مشکل سے وہاں پہنچ ہے جو ہے وہ پہنچ ہے تو اس سلسلے میں ہم نے تقریباً کوئی تین چار مختلف پانی کے ایک بہت بڑے جو ہے ہم جو نالے ہیں وہ کراس کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور ان بہیوں کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں ان کے جو ابھی سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہے وہ گارتوں سارے اجڑ گئے لیکن صاف پانی پینے کا ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پوری بستی میں جن جو جانور مر چکے ہیں پانی کے اندر اور جو گندہ پانی ہے غلیز جو پانی ہے سلابی ریلے کا وہی پانی اس کے علاوہ جانوروں کا راشن نہیں ہے اور انسانوں کے حوالے سے بھی راشن کا ہے بے تہاشا ہر زندگی کے جو ہے زندگی گزارنے کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ان کی زندگی میں بری طرح ختم ہو چکے ہیں متاثر ہو چکی ہے ان کی زندگی انشاءاللہ لزیز ہم جو ہے شہباز صاحب ہمارے صاحب لاور سے تشریف لائے رانا عثمان صاحب لائے اور اسی طرح ہمارے دیگر دوست بھی تشریف لائے ویں اور ہم انشاءاللہ لزیز طیب صاحب ہیں ہمارے صاحب ہیں تو ہم برپور کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے ان کی زندگی میں جو ویلیو ایڈ کر سکے اس سے آگے ابھی دو گاؤں اور ہیں جو ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ جو ہے خوفناگ ہے جو بتر صورتحال ہے وہاں اگر ہم یہاں پہ چار نالے کراس کر کے آئے ہیں وہاں جانے کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ نالوں کا سفر کرنا پڑے گا پانی کے ایک لمبے طلابوں کا سامنا کرنا پڑے گا پوری عبادیاں ملیا میٹ ہو چکی ہے پوری کی پوری عبادیاں تقریباً سڑے ساتھ سو کے قریب اس علاقے کے اندر گھر ہیں ان تین گاؤں کے اندر میرا اسماعیل خان میں یہ جو ہے تاثیل ہے بروہ جو تاثیل ہے اس کے اندر ہم موجود ہیں انشاءاللہ لما بلما ہم آپ کو یہاں کے چیزیں سے چیزوں سے بتاتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے یہ مناظر دکھاتے رہیں گے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ یکمشت ہو کے اپنی زندگی کے اندر اپنی ساری انرجی پاکستان کی ساری یود ان ہمارے جو ہمارے بائی ہیں اور جو ہماری بہنے ہیں جو ہماری بیٹیاں ہیں جو زندگی کے اندر سسک رہی ہیں بلک رہی ہیں اور تکلیف کے اندر زند بلکل جلیل بھائی ایسا ہے اور سب سے بڑی وعد ہے کہ جو لوگ لاہور سے اور پورے ملک سے آ رہے ہیں یہاں پہ اور باہر روڈز تک آ کر وہاں تک چلے جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آئیں پلیز اور باہر جو پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو وہیں پہ لوٹ لیتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے میں لاست بات مکمل کر کے ان سے بچنے کے لیے یہاں پہ اندر آئیں ان کے گھروں کی صورتحال دیکھیں ان کو سب سے بڑی یہ بغیر چھت کے بغیر بجل کے بغیر پانی کے بغیر کھانے کے رہے ہیں میں نے جو راستے میں جہاں سے کراسنگ کیا وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں اب وہ مناظر دیکھیں وہاں سے ہمیں گزردے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہے صرف ایک کلومیٹر کے لیے کم از کم ڈیٹھ گھنٹا میں لگ چکا ہے تو وہاں کے لیے صرف کھانے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے گروں کے بچ لانا ہے بچے یہاں پہ وہ سامنے بچہ موجود ہے یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں خواتین موجود ہیں جنو یہاں پہ انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ نیا تو جنواروں کو کھانے کے لیے کہاں سے دیا جا سکتے ہیں تو یہ بھائی خود آپ کو بتائیں گے کچھ بنیادی آپ کی ضرور یاد ہیں بھائی صاحب میں آپ کو کہوں گا وہ آپ خود بتائیں اپنی زبان سے تاک کیلئے رو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں کدھر سے آئے ہیں سب سے پہلے میرے اللہ سے دعا ہے میں آپ کو بھرپور طریقے سے اپریشیئٹ کرتا ہوں جو پہلی ٹیم ہے جو اتنا فلاڈ اور گندے پ اور یہ سب سے بڑی باز یہ ہوتا ہے یہ کام سارے اللہ نے کی ہیں آفت بھی اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کی یہ ہوتی ہے حمدردی آپ آئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا جو بھی آپ کی فانڈیشن ہے جو بھی ہے میں ابھی تک مجھے نام نہیں ملوں میں از ایٹیچر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو عجر عظیم کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور باقی جو ہے آپ خود آپ کی ٹیم آئی ہوئے ہیں سر یہ ویڈیو دیکھ کر جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں آپ ان کے لیے بھی بلکل وہ جو ہے نا ابھی ہمارا راستہ بان رہا ہے گریباً وہ ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا اس بستیتا آپ ہمارے پھوری جو آپ نے ایک تو آپ کو پانی کا مسئلہ ہے پانی کا ابھی دوسرا جو ہے نا یہ سارے بچارے ہیں آپ لائف دیکھ رہے ہیں گریب لوگ ہیں ان کا شنٹر مطلب گھروں کا مسئلہ ہے بارش آگے چھت نہیں ہے تیسرا جو ہے نا جانور ٹھہ رہے ہیں